ہلو فرنڈز اگر آپ بھی گھر پر ہی جامہ مسجد والا شاہی ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ بلکل دھیان سے دیکھے گا کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ وہ سارے ٹیپ شیئر کرنے والی ہوں جس سے کہ آپ کا شاہی ٹکڑا بھی اتنا ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے اس مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے ہمیں ان بریٹ سلائسز کو فرائی کرنا ہے تو مزیدار سا شاہی ٹکڑا بنانے کی پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو بریٹ سلائسز ہیں ان کو گھی میں ہی فرائی کرنا ہے آپ ان کو آئل میں فرائی نہ کریں نہیں تو جو شاہی ٹکڑا ہے اتنا مزیدار بن کر تیار نہیں ہوگا تو میں ان کو دی فرائی نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پر بریٹ سلائسز کو تھوڑے تھوڑے سے گھی میں فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے تو ان بریٹ سلائسز کو دی فرائی بھی کر سکتی ہیں پر اگر آپ ان کو دی فرائی کریں گی تو جو شاہی ٹکڑا ہے بہت زیادہ آئلی ہو جائے گا تو اس لیے میں یہ آپ کو سججس کروں گی کہ آپ بریٹ سلائسز کو تھوڑا تھوڑا سا گھیر تبی پر یا پین پر لگا کر فرائی کر لیں تو اس طریقے سے جو شاہی ٹکڑا ہے بہت زیادہ آئلی نہیں ہوگا کھانے میں بھی آپ کو مزیدار لگے گا اگر آپ بریٹ سلائسز کی اجز کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اجزز کو ہٹا کر بھی بریٹ سلائسز کو فرائی کر سکتے ہیں پر میں نے ان کی اجزز کو نہیں ہٹایا ہی میں نے ایسے ہی بریٹ سلائسز کو فرائی کر لیا ہے تو آپ کو جتنی کانٹیٹی میں شاہی ٹکڑا بنانا ہے آپ اتنی برچ سلائس کو اچھی طریقے سے فرائی کر کے الگ رکھ لیا تو میں نے برچ سلائس کو فرائی کر کے الگ رکھ لیا ہے اور اب میں اسی کڑھائی میں دو سے تین چمچ گھی ڈال دوں گی اور دو الیچی کو میں تھوڑا سا کوٹ کر اس میں ڈالوں گی جس سے اس میں الیچی کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے تو الیچی ڈالنے کے بعد میں اس میں دودھ ڈال دوں گی یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ کا use کیا ہے اور دودھ کو میں نے پہلے بوائل کر کے رکھ لیا تھا آپ چاہے تو یہاں پر کچھے دودھ کا بھی یوز کر سکتی ہیں اسی میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر پانی میں گھول کر ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم اچھی طریقے سے گرم کریں گے یعنی اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ دودھ پکتے پکتے گھاڑا ہو جائے تو ہمیں دودھ کو لو فلیم کر کے چھوڑ دینا ہے اور بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہنا ہے اور یہ جو ملائی سائٹ میں جمتی رہے گی اس کو بھی ہم چمچ سے نکال کر اس دودھ میں ملاتے رہیں گے جس سے کہ دودھ گھاڑا ہو جائے تو دودھ کو پکتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور میں لگتار اس کی ملائی سائٹ سے نکال کر دودھ میں ملا رہی ہوں اسی ٹائم پر میں اس میں چینی ڈال دوں گی تو میں نے یہاں پر ادھا کپ چینی کا یوز کیا ہے چینی کی کونٹیٹی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیاں زدہ کر سکتی ہیں چینی ڈال کر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے تو اس شائٹ اکڑے میں میں ماوے کا بھی یوز کرنے والی ہوں تو میں یہاں پر ہوم میڈ ماوہ ڈال رہی ہوں آپ یہاں پر بازار کا ماوہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں ملک میڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ شائٹ اکڑے میں ملک میڈ کا یوز کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو چینی کی کونٹیٹی کو کم کرنا ہوگا کیونکہ ملک میڈ جو ہے وہ کافی میٹھا ہوتا ہے تو میں نے اس میں ماوے کو ڈال دیا ہے اور ماوہ بھی دودھ کے ساتھ اچھی طریقے سے پکے گا اور اس دودھ میں مکس ہو جائے گا تو ہمیں لگاتار اس دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکانا ہے اور دودھ کو ریڈیوز کر لینا ہے جب دودھ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو دودھ تھوڑا سا گھاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس میں بریٹ سلائسز ڈالیں گے تو اس ٹائم پر آپ گیس کی فلیم کو میڈیم کر لیں اور اس میں ایک ایک کر کے بریٹ سلائسز ڈال دیں تو جیسے ہی آپ بریٹ سلائسز اس میں ڈالیں گے بریٹ سلائس اوپر کی طرف آئے گی تو آپ کو چمچ سے اس کو دباتے رہنا ہے اور دودھ میں اچھی طریقے سے ڈوبو دینا ہے تو ان بریٹ سلائسز کو آپ ڈالتے رہیں اور چمچ سے لگاتار اس کو نیچے کی طرف دباتے رہیں تاکہ جو بریٹ سلائسز ہیں دودھ کو اچھی طریقے سے ایبزورگ کر لیں تو میں نے اس میں جو ساری بریٹ سلائسز ہیں ڈال لی ہیں اور میں لگاتار اس کو چمچ کے ہلپ سے نیچے کی طرف دبا رہی ہوں تاکہ یہ بریٹ سلائس اس دودھ کو اچھی طریقے سے ایبزورگ کر لیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے اور پکائیں گے جب تک کہ یہ جو دودھ ہے پوری طریقے سے سوپ نہ جائے تو دودھ دیکھئے کافی حد تک کم ہونے لگا ہے اگر آپ اس شاہی ٹکڑے کی جو سلائسز ہیں ان کو بالکل سابود رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایک کر کے اس میں سے بریٹ سلائسز کو اسی طریقے سے نکال سکتے ہیں پر میں ان بریٹ سلائسز کو تھوڑا سا میکس کر لوں گی تو میں نے اس پر تھوڑا سا کاجو کا پورٹ ڈال دیا ہے اور اس سے چمچ سے تھوڑی تھوڑا سا میں نے میکس کر لیا ہے اس سٹیج پر آپ گیس کی فلیم کو آف کر دیں اور اس کو آپ زیادہ نہ پکائیں نہیں تو یہ شاہی ٹکڑا جو ہے وہ آپ کا کافی ڈرائی ہو جائے گا تو میں نے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر کے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے اور یہ ہمارا شاہی ٹکڑا بن کر تیار ہے اب ہم اس کو سرف کر لیں گے تو آپ اس کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کو ماوے سے اور چاندی کے ورک سے گارنش کر سکتی ہیں میں نے اس کو اوپر تھوڑی سی گلاب کی پتیاں لگا دی ہیں ساتھی تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر کاجو سپرنکل کر دیا ہے اور یہ ہمارا مزیدار سا جامہ مزید والا شاہی ٹکڑا بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب آپ کو بھی یہ شاہی ٹکڑا کھانے کے لیے جامہ مزید جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بھی گھر پر یہ مزیدار سا شاہی ٹکڑا بنا سکتی ہیں تو اس ریسیپی کو بنائیے اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائی کیجئے اور اگر ان کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اسی طرح کی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے اور اسی طرح کی مزیدار ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ